ہریپور ٹی ایم اے حال میں اہل سنت والجماعت کے ذریعتمام یکم محرم الحرام کے دن کے سلسلہ میں یوم شہادت امیر المہمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمینار کے نقاد کیا گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ امران سالہ راگہ کی جگہ ہریپور ٹی ایم اے حال میں اہل سنت والجماعت کے ذریعتمام یکم محرم الحرام کے دن کے سلسلے میں یوم شہادتِ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل سنت والجماعت کے زیلی و سبائی قائدین کے علاوہ علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر حافظ عبدالوئید جدون نے میڈیا سے بات کردے ہوئے کہا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ وللکفار رحمہو بینہم صدق اللہ رضیم آج جکم محرم الحرام سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے یہ تاریخ مرتب کرنے والے اور سان حجی سے تاریخ کو شروع کرنے والے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کی شہادت بھی آج کے دن میں ہوئی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دس محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں یہ آج ہمارا فاروق و حسین سمینار تھا جس سے ہمارے علماء اکرام نے خطاب کیا تو میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت کا سلسلہ تھا آپس میں تحلق کا سلسلہ تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے تھے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر میں آنے کے لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے کہ وہ نواسہ رسول ہیں جب نبی کے گھر میں آتے تو کسی سے اجازت نہیں لیتے تھے میں کون ہوتا ہوں کہ حضرت حسین پر پبندی لگاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے میرے گھر میں بلا روک و ٹوک آ سکتے ہیں یہ ان کا آپس محبت اور تحلق تھا ہم اسی محبت اور تحلق کو عوام میں عام کرنا جاتے ہیں اس موقع پر ڈسٹرک پولیس افیسر حریپور امران شاہد کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے پروگرام کے اعتدام پر ملک کی امن و سلامتی کے لئے دعا بھی کی گئی